موسیقی 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 تھی ہیں جو جن کے ایک بچ کر چیاریس منٹ تک رہے گی تک پسچات پرتداتی تھی پرارم ہو جائے گی سورو دے پراتا ہر پانچ بچ کر چھپن منٹ پر ہوگا سوری آج شام کو چھ بچ کر ارکالیس منٹ پر ہوگا مگھا نچتر ہے جو شام کو آٹھ بچ کر چھبیس منٹ تک رہے گا تک پسچات پروہ پھارگونی نچتر پرارم ہو جائے گا سیو یوگ ہے جو رات دو بچ کر شات منٹ تک رہے گا تک پسچات سیدھ یوگ پرارم ہو جائے گا سورو شنگ راسم براجمان رہیں گے چندما بھی شنگ راسم براجمان رہیں گے سبح سمیں بھرم مہوٹ پراتا چار بچ کر اٹھائیس منٹ سے پانچ بچ کر بارہ منٹ منٹ تک رہے گا پراتا سندھیا کا سمیں بھراتا چار بچ کر پچاس منٹ سے پانچ بچ کر چھپن منٹ تک رہے گا یا پوزن کے سبح سمیں مانا جاتا ہے اب یہ مہوٹ کا سمیں ہے جن کے گیارہ بچ کر ستامون منٹ سے بارہ بچ کر ارتالیس منٹ تک اس سمیں کوئی بھی سوکار پرارم مکریں گے وہاں نیرگن سمپن ہوگا ہاں سپس میں رہو کالکس میں ہے پراتا نو بچ کر نو منٹ سے دس بچ کر چھالیس منٹ تک اس سمیں کوئی بھی سوکار پرارم منا کریں ہٹ بست کوئی بھی سوکار پرارم کریں گے آپ کے کار میں دکتے اور کٹنائیاں ہوں ہو سکتا آپ کا کارشتہ پل نہ ہو اس لئے اس سمیں کو ٹالیں سپس میں کا انتجار کریں جانتے ہیں آج کا سمپونڈ راسی پھل سب پہلے جانتے ہیں پراتھم راسی میں اس راسکی یادکوں کا دن کیسے بیٹی تھونے والا ہے آج دھارمک کار میں آپ کا دھن ادھک کھڑچ ہو سکتا ہے آپ کا سواس دو پہر کی بات ڈگمگا سکتا ہے لا پروہی نہ بڑھتے ہیں تورنٹ اپچار لیں زیادہ بہتر ہوگا چانتے ہیں اگری راسی برسپ راسکی یادکوں کا دن کیسے بیٹی تھونے والا آج واہن خریدنے کا من بنا رہے ہوں تو عوض سواس کا پوری طرح سے دھیان رکھیں گرمی کی وجہ سے پریشان ہونا پڑ سکتا ہے جانتے ہیں اگری راسی میتھون راسکی یادکوں کا دن کیسے بیٹی تھونے والا ہے آج کوئی بھی نیا کاری پرارم کرنے کا من بنا رہے ہوں صبح سوردہ سے دو گھنٹے کے اندر اپنا کاری پرارم کریں لاب ملے گا اپنے پریوار کی بیکتیوں سے سامن جیسے بنا کر رکھیں دن اکتم رہے گا جانتے ہیں اگلی راسی کرک راسکی یادکوں کا دن کیسے بیٹی تھونے والا ہے آج آپ پروت کی بشیبوت ہو کر کوئی نیتک کار نہ کر بیٹھے جس کا کھا میں جب عوض میں آپ کو بھوکت نہ پڑ جائے پوزہ پاڑ دھار میں کارو میں رکھی رکھی پہتر ہوگا جانتے ہیں اگلی راسی شنگ راسکی یادکوں کا دن کیسے بیٹی تھونے والا ہے آج کے دن آپ بہت دوڑ بھاگ کر سکتے ہیں اپنے سواست کا پوری طرح سے ڈھیان رکھیں کسی کے بہکاوے میں آکر بیواز نہ پیدا کریں جس سے آپ کو پریشان ہونا پڑ جائے جانتے ہیں اگلی راسک کنیا راسکی یادکوں کا دن کا سبیتیت ہونے والا ہے آج کروت پر نینتران رکھنے کی اوسکتہ بنائے رکھیں آنے تاک کسی بڑی دکھت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دچڑ اور پسٹیم جسے کی یادکہ اگلی راسکی یادکوں کا دن کا سبیتیت ہونے والا ہے آج لمبی یادکہ کرنے کا ویچار بنا رہے ہیں تو اپنی یادکہ رد رکھیں یاد آتے بسٹک ہو تو کچھ پونڈ کا کار کرنے کے بسٹھات کریں یہ ہی بہتر ہوگا جانتے ہیں اگلی راسکی راسکی یادکوں کا دن کا سبیتیت ہونے والا ہے آج راجنیتیق بکیوں کے لئے دن بشش مہتیت پونڈ کا آجا سکتا ہے انہیں گپ یا بہار ملنے کے یوک دکھ رہے ہیں بیعاپاری ورک کا دن شامانے رہے گا جانتے ہیں اگلی راسکی یادکوں کا دن کیسے بھیتیت ہونے والا آج کسی کار میں زیادہ سوچ بیچار نہ کریں ید کار کرنے کا من بنا ہی لیا ہے تو اوز اپنا کار پیارم کر دیں کار میں سپلتہ سنشت ہے پتنی یا کسی محلہ سے بھی بات کرنا اچھت نہیں ہوگا جانتے ہیں اگلی راسکی مکر راسکی یادکوں کا دن کیسے بھیتیت ہونے والا آج نسیلے پدارتوں سے پونستہودھانی بنائے رکھیں نسیلے پدارتوں کے کاران آپ کو پریشان ہونا پڑ سکتا ہے یا دھنانی اٹھانے پڑ سکتی ہے اس لئے پونستہودھانی بٹنے کیا ہو سکتا ہے جانتے ہیں اگلی راسی ہم راسکی یادکوں کا دن کیسے بھیتیت ہونے والا آج کا دن آپ کے لئے کٹھانیوں سے برا رہ سکتا ہے اپنے رشتہ داروں یا میتروں سے میل جول بنا کر رکھنے کیا ہو سکتا ہے لا پروائی یا بیوات کیا ہو سکتا نہیں جانتے ہیں اگلی راسی یعنی انتیم راسی امین راس کی یادکوں کا دن کیسے بھی دیکھانے والا آج مہلاور کو اپنا دن شمال کے رکھنا ہوگا چوری جا سکتا ہے یا کھو سکتا ہے یا آپ کی ہاتھ کا پیسہ امنہ انوستق کاروں میں کھرچ ہو سکتا ہے اس لئے پوری طرح سے شاہدانی بنا کر رکھنا ہوگا یہی آپ کے لئے اتتم ہوگا جوتش پڑامرش کے لئے لگنات پرساد شاستری جی سے سمبرک کریں 9 4 5 3 5 5 5 5 1 1 1 اس پر بردی ایک دن راتری دس سے گیارہ بجے تک نشک خبر انوستے سڑک دسنے کے قرارن لوگوں کو پانچ سو میٹر کی جگہ پانچ کلومیٹر کا چکر لگانا پڑ رہا ہے جس سے گرامیڑوں میں روش بیاب تک ہیں گرامیڑوں نے سڑک کی مرمت کرانے کی مانگ کی ہے فتح پر چورہ سے دبولی مارگ سے طالب پر رہنی مارگ پر بارش کے قرارن سڑک پوری طرح سے دھست ہو چکی ہے جس کے بعد وہاں سے چو پہیاں کیا دو پہیاں وہاں بھی نہیں نکل پا رہے ہیں جس کے قرارن قریب دو ہزار کی آبادی والے گاؤں کے لوگوں کو پانچ سو میٹر کی جگہ پانچ کلومیٹر کا چکر لگانا پڑ رہا گئے گرامیڑوں نے بتایا کہ ایک سبتہ پہلے یہ سڑک بارش میں دھست گئی تھی جس کے بعد سے اس پر آوہ گمن پوری طرح سے ٹھپے اولیہن کھیڑا بوچہ گڑا ہو کر پانچ کلومیٹر کا چکر لگا کر فتح پل چور آسی پہنچ رہے ہیں گرامیڑوں نے سڑک کی مرمت کرانے کی مانگ پرشاسن سے کی بابوریہاں گاؤں نیوازی سرویش سنگھ نے بتایا کہ اس کی شکایت گرام پردھان اور کئی ساماجے کارکرتاؤں سے کی گئے ہیں ابھی تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی جبکہ ایک سبتہ سے زیادہ سمائے ہو چکا ہے اس سے سڑک کو کٹے ہوئے نیوازی دھنپتی راجپوت بتاتے ہیں کہ سکول وہاں آتے جاتے ہیں سمائے فس جاتے ہیں جس سے بچوں کو بھاری دکت کے سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ نرمانوے بھاگ کے جائی پردیپ چکر نے بتایا کہ جانکاری ہوئی ہے جلدی ہی سڑک کو صحیح کر آیا جائے گا ویرو ریپورٹ آرپی ایس سماچاو خبر بانگر مہو ناو سے افثانی تحصیل کے لیگ پالو نے پردھان مندری کے سان سمان نیدی کا ستیابن سے انگیر بھی بھاگی کاریہ دیر رات کرانے آدھی سماسیاؤں کو لے کر تحصیل دار کے خلاف مورچاک کھو دیا ہے لیگ پالو نے آنکھ روش شداتے ہوئے تحصیل دار کے خلاف جم کر نارے بازی کی آشکرو بار کو اپ زلادی کاری دوارہ سماسیاؤں کے نراکرن کا آشواصن دینے کے بعد لیگ پالو نے دھرنا سماد کر دیا زلادی پروین پٹیل اور تحصیل آدھی اکچر نندلال نے بیتے گروار کو دیر شام پردھان مندھی کے سان سماد نیدی تکھا آدھی ادورے ناموں کی سوچی کا ستیابن کاریہ دیر رات تک کرانے کے بھروت میں لیگ پالو نے تحصیل دار دلیب کماری کے بھروت اشارے ریکارڈ مانسی کے شوصن کا آروف لگاتے ہوئے جم کر نارے بازی کی لیگ پالو کا یہ بھی آروف ہے کہ ان کے بیتن کا بھتان سمیہ سے نہیں کیا گیا ہے سادھی دیسل دار دوارہ لیگ پالو پر آنے ویبھاؤں کے کاریہ کا بوجھ دال کر انہیں شاریک اور مانسک روب سے پرکاریت کیا جا رہا ہے جسے لیگ پالو میں بھاری آکروش بھی اپت ہے لیگ پالو کا بیتے گروار کو دیر شام کا آکروش آج بھی بھرکر آ رہا اور سوئی لیگ پال دھرنے پر پیر گئے آج لیگ پالو نے اوبزرادی کاری عدیت نارائن سنگر کو اپنی سمسیوں سے افغد کر آیا لیگ پالو نے دھرنا سمات کر دیا اوبزرادی کاری شریف سنگر نے بتایا کہ لیگ پالو کی مانگوں پر سہانو بھوتی پروک ویچار کر زلد نیرک رن کر آیا جائے گا لیکن شاس کے کاریوں میں لاپروہی اور انشاثن ہینتہ نہیں برداشت کی جائے گی درڑے میں عبدالصفی وینود برما سورف سنگھ منوش کمار نرمال یادف گووین سورو برجیش آدھی لیک پال شامل رہے ریپورٹر زمیر خان نمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں رپی اے سماچار تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے فتیپور 84 جنپد چاچا بھتیجے پر لوہی کی روڑ سے کیا گیا حبلہ فتیپور 84 تھانا چھیتر کے سوسو مہو کے مجرہ بہمت پور گاؤں نیواسی شپرشاد نے تھانے میں درج کرائی ریپورٹ میں بتایا کہ اس کا بھائی راجکمار اپنے چاچا سنیل کے ساتھ مزدوری کرنے گھر سے قضبہ فتیپور 84 جا رہا تھا گاؤں بوچا گاڑا کے پاس صبح 9 بجے بیریندر کے کھیت کے پاس خیاسپور کے ماجرہ خواجی پور پہلوان گاؤں نیواسی رامو شام رانو سنوف اندرسین تتھا دو اگیات ویکیوں نے لوہی کی روڑ سے سنیل اور راجکمار پر وار کر کے گھائل کر دیا ربھاری نرشک سندیب کمار شکل نے بتایا کہ پانچ کے خلاف ریپورٹ درج کر اگریم کاروائی کی جا رہی ہے گھائے سنیل کو فتیپور 84 سواستکیندر سے جلا سپتال کیلئے ریفر کیا گیا خبروں میں اب تک لیو بس اتما ہی ملتے ہیں فر ایسی ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک ہی لیو نماز کارا اور دیکھتے رہیے رپی ایس سماچہ پولس کے سنیل اپریشن میں پانچ انتر راجوی وہن چور گرفتار گھٹنا کے کھلا سے کھلے کر پولس پرشواسن کی ہو رہی رشنسہ گھر دیوست افجلگڑ کوتھ والی پولس اور ایس ہو جی کے سنیل اپریشن میں ٹیم کو اس وقت بڑی سفلتہ ملی جب افجلگڑ جکریوالا روڈ پر اسطحط مجار کے پاس سیچوری کے آروپیوں کو چوری کے لیے استعمال کیے جانے والی میکس پک اپ کے ساتھ گرفتار کیا پولس شیطر آدیکاری افجلگڑ شوب سوچت نے پریس کانفرنس کے رگٹنا کا کھلاسہ کیا مراد آباد منڈل پراباری سیف منصوری کی ریپورٹ خبروں میں آپ تک لیو بس اتما ہی ملتے ہیں فر ایسی ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک ہیلی نمازکار اور دیکھتے رہیے رپی اے سمانچہ نمازکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں رپی اے سمانچہ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے آپ کو بتا دیں کہ مراد آباد میں آگ میں جلنے سے پانچ لوگوں کی موت دو مہلا و تین بچوں سگت پانچ لوگوں کی ہوئی موت نافیہ سات ورشے عباد تین ورشے شما پروین پینٹیس ورشے کمارارا پینسٹ ورشے امیمہ بارہ ورشے کی ہوئی موت موقع پر ڈی ایم ایس ایس پی پہنچے ٹائر کارو باری ارشاد قرائشی کی مکان کے نیچے بنے گودہ میں لگی تھی آگ پانچ فائل بریگیٹ کی ٹیم نے بجھائی آگ آگ میں فسے ساتھ لوگوں کو علاقے کے لوگوں نے سکوشل مکان سے نکالا تھانا گر شہید علاقے کے لنگڑے کی پولیا کی گھٹنا اتراخند کے رانی خیت سے دو بھتیجے کی شادی میں آئی تھی سرکار سکول ٹیچر شما پروین ما کمارارا کے گھر لکی تھی شما پروین شما پروین کے تین بچوں کی بھی ہوئی آگ میں جلنے سے موت مراد آباد منگل پرباری سیف منصوری کی رپورٹ سر کیا گھٹنا ہوئی جو آگ لگی تھی اسالت پورا تھانا گل شہید میں ایک بیلنگ میں آگ لگی تین منجلے کی بیلنگ تھی بیسمنٹ میں آگ لگنی کے بیش سے وہاں پہ پانچ کیشویلٹی ہوئی ہیں اور ساتھ لوگ کو پولیس ٹیم اور فائر ٹیم میں ملکے سیفلی نکال لیا اور یہاں پہ باقی ہم پہ دیکھ پہ کر رہے کون لوگ تھے جن کی موت ہوئی اس میں سے دو عورتے ہیں اور تین بچے بتایا جا رہا ہے کہ شادی شادی تھی اس کی پرپیریشن میں لوگ آئے ہوئے تھے اور کیا وجہ رہی اس میں ٹائروں کا گودام تھا کیا تھا جو وجہ ہے جیسے جان چھو گی فائر دیپارٹمنٹ اس میں آگے کلیر ہوگا کی کیا وجہ تھی سر آپ بھی گئے تھے موخے پہ گھٹنا اس تھل دیکھنے سے کیا پرطیت ہو آپ پرثم ساتھ لوگ کو سرکشت باہر بھی نکال لیا گیا ہے تو باقی اس کے کار کیا تھے اس کے بارے میں پانچ لوگ کی موخے تو کچھ سرکاری مدد کے لئے بھی دیکھئے پتا ہے پہلا ہم لوگ ہم بڑی خبر کے ساتھ تب تک نمس کار اور دیکھتے رہیے رپی سم چا آپ دیکھ رہے ہیں رپی سم چا دن بھر کی دک بڑی خبر دیکھ دو منٹ سائی کل بیت کر تاج محل دیکھ نے پہنچ لڑکا پیسے ختم ہوئے تو کیا ہوتل میں کام سپاہی سے سیدھے ڈی ایس پی بنی بیہار کی ببلی آئی پی ایس بولے محنت رنگ لائی ان نو میں اسکول کا جر جر پلر گیٹ گرنے سے چھات کی دپ کر ہوئی موت سو جن نے کیا سنڈیلا چکرون سی مارک جام مہار آر سے جم مو کس میر تک بھوکم کے جھٹ کے نہیں ہوا کوئی بڑا نقشان یو پی میں ایڈوازری جاری لکھنوں میں کئی بچے چپیٹ میں بڑوں پر بھی مڑ رہا خطرہ کانپر میں دو بیٹوں سنگ گنگا میں کودا تھا پتا بولا بھائی نے بی تیا حصے کا گھر پولیس نے بھی نہیم کی کوئی مدد کانپر میں مہلا نے وقت گرا کر لاتھی سے پیٹا ویڈیو ہو گیا وائرل کانپر میں کرونا رو دھی بیق سین نہیں لگ وائی اب ہو گیا سنگ مہلا ڈاکٹر بولے ڈو ڈلی ہوتی تو حالت نہیں ہوتی گھر آئی پیس پریتی بولی مہلا پولیس کرمی سے کوئی نہیں کرنا چاہتا سادھی یوپی بیہار کو درد دے گیا بدرہ اس بار سمجھ سے پہلے بیدہ ہو رہا مانسون موسیقی 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 موسیقی